اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو بسما ماز ویلوگز اور میرا صرف ایک ہاتھ ہے جس پر میں مہنی لگا سکی ہوں اور دوسرے ہاتھ میں بلکل بلینڈ ہوا ہے بلکل ہی خالی ہے اور اس کے علاوہ میں اب نماز وغیرہ پڑھ کر فری ہو چکی ہوں کیونکہ جب تک عیر کی نماز نہیں ہوتی ہے جب تک آپ لوگ فجر کی نماز نہ ادا کرنے تو ہمارے گھر کے لئے لڑکے ہیں وہ بھی سب لوگ عیر کی نماز پڑھنے کے لئے اب ریڈی ہیں کیونکہ وہ فجر کی نماز وغیرہ جو ہیں وہ ادا کر چکی ہیں اور میں نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے ایک تسبیح یعنی کہ عید کے دن کا ایک وظیفہ ہے کہ تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے روان افصد ہو چکے ہیں تمام فوت چھدگان کو جو ہے نا اس کا حسال سواب کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سواب کے بدلے میں ہر قبر میں ایک ہزار نور جی ہیں وہ داخل کر دیتے ہیں اور جو احسال سواب کرنے والا ہوتا ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے حصے کا ایک ہزار جو ہوتا ہے نا نور والا تعالیٰ اس کے لئے رکھتے ہیں اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی دیتے ہیں نا تعالیٰ تو ہو بس جو اس دنیا سے دکست ہو چکے ہیں ان لوگوں سے محبت کا اظہار اب اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ نہ تو وہ واپس آ سکتے ہیں نہ ان سے دوبارہ مل سکتے ہیں تو ان سے محبت کا اظہار اسی طرح کیا جا سکتا ہے تو ان سے مخبت کا اظہار کرنے کے لیے میں نے پھر یہ وظیفہ کیا اب مازہ جانی جو ہے وہ جانے لگے ہیں اتیاریاں وغیرہ کر رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کی تو بس ہم ان کو اتیار وغیرہ کرتے ہیں ان کی حل پر باتیں اس کے بعد وہ جائیں گے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تو جی مازہ جانی جو ہے وہ چلے گئے ہیں میں اس پر غسل کرنے کیونکہ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے مسواق کرنا خوشبو لگانا اور ابھی تک نہیں سویا میں نے کہا چلیں اس کو بھی لے جائیں آج نماز پڑھانے کے لیے پہلی دفعہ جا رہا ہے پتہ نہیں نمازی ہوگا کیا حال کرے گا یہ لڑکا تو اس کے بابا جو ہے وہ نمازے گئے میں بس آتے ہیں تو پہلے بابا ریڈی ہوں گے پھر اس کو کروں گے نہیں تو اس نے کپڑے گندے کر لینا پھر میں اس کو تیار کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں عزد جی ریڈی ہو گیا عزد ادھر دیکھو اوہ اوہ ادھر دیئے تو چھوڑو ذرا سٹائل تو دکھاؤ اپنی شرٹ کا ادھر مو کڑو میری طرف یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بابا ریڈی ہو گیا ہے نماز پڑھنے جانے لگا ہے اپنے بابا کے ساتھ بہت پیارے لگڑے ہو آپ بہت پیارے تھینکیو ہاں جی کوکو چلاؤ اندر چلیں بابا بولا رہے تو جی یہاں پر جو ہیں یہ لوگ جانے لگے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو حمزہ اور ابو جا چکے ہیں اور مازہ جانی جو ہیں وہ گیٹ بن کر کے جا رہے ہیں اور اسجد کو لے کر نہیں گئے کیونکہ اسجد کے دادا اب انہیں منع کر دیا کہ نہیں اس کو نہیں لے کے جانا اس کو ادھر ہی چھوڑو یہ تنگ کرے گا تو اسجد بہت زیادہ رونے لگ گیا تھا یہاں پہ سب عید کی نماز پڑھ کے آگے تھے اب یہ سب جا رہے ہیں قبرستان تو اپنے پیاروں سے ملنا بھی ضروری ہے ان کو ہمارا انتظار رہتا ہے تو یہ لوگ گئے ہیں قبرستان اور یہ جو بچہ ہے نا یہ سونے کا نام بھی نہیں لے رہا اس کو میں صلاح بھی نہیں ہوں کہ سو جا ساری رات کا جاگ رہا ہے پر نہیں سو رہا یہ بچہ چلو اندر نینی کریں یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا بابا اسلان اسلان یہ دیکھیں عید مبارک اسلان اور یہاں پہ ہمارا جو ہے نا بڑا گندہ بچہ وہ بھی ریڈی ہو گیا اب جلدی آؤ جلدی با کے ساتھ کھڑے ہو با کے ساتھ کھڑے ہو کھڑے 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 جلدی سے یہ دیکھیں یہ ہے اسجد گندہ بچہ ہم سارے سو گئے تھے کیونکہ عید پہ کوئی سوئن ایسا ہوئی نہیں سکتا تو ماز کبرستان سے آئے اس کے بعد ناشتہ لے گیا ہم نے ناشتہ کیا اور سو گئے اب ہم نے دوبارہ اپنے بیبی کو ریڈی کی ہے اور جہ چھوٹا والا بابی اوہ عید مبارک ہاں جی جب بھی ڈالو بابا کو جلدی سے ٹالو جلدی سے آئی تو جی یہ ہے مازہ جانی اور اسجد کی فل لک تو یہاں پہ ان دونوں کا شوٹ چل رہا ہے اور اسجد جو ہے وہ بلکل بھی نہیں پکس وغیرہ کھچوا رہا ہے تو میں نے کہا جلدی سے ہم اپنا تھوڑا سا شوٹ لے لیتے ہیں بس میں تھوڑا سا رہ گئی ہوں ریڈی ہوتی ہوں تو پھر آپ کو اپنی فل لک دکھاتی ہوں جی تو اب وقت ہو چکا ہے کہ ہی سیڈوں تفریہ کرنے کا پھرنے ٹڑنے کا تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے پاپا کی طرف تو یہ دیکھیں یہ ٹڈڈا جو ہے یہ بلکل پکڑ کے نہیں بیٹھتا اس کے بابا اس کو بار بار کہہ رہے ہیں پکڑ کے بیٹھ اور ایک وہ ہمارا ٹڈڈا آگے یہ دیکھیں اسلان اور عریفہ حمزہ اور یہ مازہ جانی میں اور اسجد تو بس پھر چل کے اور اپنی خوشنیاں باہتے ہیں ملتے ہیں یہاں پہ فریہ جو ہے وہ سرونگ کرنے لگی ہے ہم لوگوں کو شیر خورمے کی تو لیٹس ٹیسٹ کی کیسا ہوگا دیکھتے ہیں چکر تو یہاں پہ شیر خورمہ جو ہے وہ ڈال چکا ہے باؤلز میں اور پلیٹس میں تو بس ابھی ہم اس کو سب کے اندر تقسیم کرتے ہیں لنگر سمجھ کے یہاں پہ چل رہا ہے کالڈ رنگ کا سیم جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بھی اپنی فل لک دکھاتی ہوں تو میں نے فریہ سے کہا جلدی سے ویڈیو بنا دو گھر میں تو ہم کافی لیٹ ہو رہے تھے یہاں پہ چکن کو سٹیم راست سٹیم کر کے رکھا گیا اور اب اس کو فائر کیا جا رہا ہے فائنل ٹچ کے ساتھ یہاں پہ یہ کورما ریڈی کیا اور اتنا ہی لوگ شور کرتے ہیں پیچھے سے یہ دیکھیں کورما بھی ریڈی ہے یہاں پہ دستر خان لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ روست جو ہے وہ آ چکا ہے اب سالن جو گرم ہو رہے تو بس سب کو بٹھاتے ہیں دستر خان پر اور شروع کرتے ہیں کھانا کھانا تو جی یہاں پہ میں نے جو روست ہے وہ سب کی پلیٹس کے اندر ڈیش آؤٹ کر دیا اور سب کی آگے پلیٹس رکھ دی میں سب مارے مروت شروع نہیں کر رہے تو بس کھانا شروع کریں سب جناب کھانا کھا لینے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائیں اور میٹھے میں ہے آئس کریم جی تو پاپا کے گھر سے ہم آئے اپنے گھر تو یہ ہمارے گھر بنی ہوئی تھی آلو چنے کی چارٹ جس کی ہم صبح تیاریاں کر کے گئے تھے تو بس اس ٹائم موڑ ہو رہا چنے کی چارٹ کھانے کا تو پھر کھاتے ہیں اس چارٹ کو تو جی یہاں پر دیکھیں ہمارے گھر آج بنی ہوئی بریانی ہم لوگ تو گئے تھے پاپا کے گھر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ویلوگ میں تو پیچھے ماں جی نے بریانی بنائی ہوئی تھی فل ٹیٹ قسم کی تو تب تو ہمیں بھوک نہیں تھی اب میں گرم کر کے لائی ہوں تو اب ہم کھانے لگی ہیں تو جی یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ ہم نے کافی زیادہ ایٹ کے دن کو انجوائے کیا کھانے وغیرہ کھائے پاپا کے گھر گئے پاپا نے ایدی شیدی دی اچھی خاصی دعوت کی بڑے مزے کا روست بنا ویا تھا کورما تو میں نے ٹرائی نہیں کیا کیونکہ لیکپی سی کافی ہیوی تھا اسی پیٹ بڑھ گیا تھا میرا اور اس کے بعد آئس کریم شیئر کورما بہت مزے کا کھانا تھا اور اچھی خاصی ایدی بھی دی بابا نے تو شکر رہی بہت بہت پاپا کا اور اللہ سب کے رزق میں برکت اطاف فرمائے اور سب کو میٹی میٹی عید بہت بہت مبارک ہو ایک دفعہ پھر سے تو جی اب ہم گھر آ چکے ہیں جیسے کہ میں نے آپ دکھایا تھا تو گھر میں امی نے بہت زبردنس بریانی بنائی ہوئی تھی اس کو کھایا تو اب اس کے بعد ہم نے کا ویلوگ کو انڈ کر دیتے ہیں اور کے کل سیکنڈ ڈے ہے اور پھر سیکنڈ ڈے کا ویلوگ بھی بنانا ہوگا تو پھر جی یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ ہوپس و آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور اگر آپ نے انجوائے کیا ہے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں کومنٹ کر دیں اچھا اچھا سا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ وی امان اللہ